بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ و سلم سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک ہے حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنة بالمکارہ مشکل الفاظ کے معنی حجبت باب ناصرہ سے ہے حائل ہونا چھپانا الشہوات شہوہ کی جمع ہے بمانا خواہش المکارہ یہ جمع ہے المکرہ کی مقروب ناپسند دیدہ کاریہ باب سامیہ سے ناپسند کرنا حدیث مبارک کا ترجمہ دوزک کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو مشکتوں سے ڈھانپا گیا ہے حدیث مبارک کی تشریف اگر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو اس سے پہلے خواہشات اور لذت کے پردے کو اٹھانا پڑے گا جب اس نے مشکتوں کو برداش کر لیا تو اب اس کی پہنچ جنت تک ہو سکے گی ملالکاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے پردہ اٹھا دیا وہ پردے کی پیچھے والے چیز سے مل گیا کیونکہ دوسری طرف جہنم کا بھی پردہ ہے اور وہ پردہ خواہشات اور لذت کا ہے یہاں سے وہ خواہشات اور لذت مراد ہیں جن کا تعلق حرام چیز سے ہو جیسے شراب ہے زنا غیبت وغیرہ اس سے وہ خواہشات مراد نہیں ہیں جو مباہ ہوں کیونکہ وہ نہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گی اور نہ دخول جنت کے لئے مانے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس کو جنت کا شوق ہو وہ شہوا سے دور رہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی خواہشات اور جذبات کو دور رکھے مرنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی تمام خواہشات اور جذبات کو پورا کرے گا اگر اس نے اپنی خواہشات کو دنیا میں پورا کرنے کی کوشش کی تو اب نہ دنیا میں اس کی خواہشات جذبات پورے ہوں گے اور نہ مرنے کے بعد پورے کیے جائیں گے حدیث مبارک کی ترقیب ہے حجیبت فیل مجہول انار نائف فائل بشہواد باہر فجار شہواد مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے حجیبت فیل کے حجیبت فیل اپنے نائف فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا حجیبت فیل مجہول الجنہ نائف فائل بل مقارجار مجرور مل کر متعلق ہوئے حجیبت کے حجیبت فیل اپنے نائف فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا حدیث مبارک ہے مشکل الفاظ کے معنی یا شب شب باب زاربہ سے جوان ہونا حدیث مبارک کا ترجمہ انسان خود تو بڑا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو چیزیں جوان اور کوئی ہو جاتی ہیں ایک مال جمع کرنے کی حرز اور لمبی عمر کی آرزو حدیث مبارک کی تشریح آدمی جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں دو چیزیں زیادہ ہوتی رہتی ہیں پہلی ہے کسرت مال کے حرز دوسرا زندگی کی امید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کو علم و عمل کے ذریعے محفوظ اور پاکیزہ نہ کرے تو وہ خواہشات اور جذبات میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر خواہشات اور جذبات کی تکمیل مال اور عمر کے بغیر نہیں ہو سکتی بہت علماء اکرام فرماتے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی خواہشات اور جذبات جو کے دور رہتے ہیں مگر وہ قوت اقلیہ جو قوت شہوانیہ کو قابل رکھتی تھی وہ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو دفع نہیں کر سکتی ان دونوں کمزوریوں کا علاج موت کو یاد کرنا ہے جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو حدیث مبارک کی ترکیم یا حرمو فیل ابن مضاف آدم مضافلے مضاف مضافلے مل کر فائل فیل فائل مل کر معتوفلے وہ حرف اطف یشبو فیل من حرف جار ہوں مجور جار مجور مل کر متعلق ہوئے یشبو فیل کے اسنان تمیز الحرس مستر حرف جار اور مالی مجرور جار مجرور مل کر مستر کے متعلق ہو کر معتوفلے وہ حرف اطف الحرس مستر اللہ حرف جار عمری مجرور جار مجرور مل کر مستر کے متعلق ہو کر معتوف معتوف اپنے معتوفلے سے مل کر ممیز ممیز تمیز سے مل کر یشبو فیل کا فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا حدیث مبارک ہے مشکل الفاظ کے معنی الفقیح بہت سمجھدار اس کی جمع فقہات دی ہے احتیجہ باب ناصرہ سے محتاج ہونا استغنا غانیہ باب سامیہ سے بے نیاز ہونا اکتفا کرنا حدیث مبارک کا ترجمہ بہترین شخص وہ عالم دین ہے اگر اس کی طرف حاجت محسوس کی جائے تو وہ نفع پہنچا دے اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو بے پرواہ رکھے حدیث مبارک کی تشریح اس حدیث مبارک کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ علماء اپنے آپ کو لوگوں سے بلکل ہی بے تعلق کر لے اور اپنے علم سے اللہ کے بندوں کو محروم رکھیں بلکہ یہ ہے جب لوگ ان کے پاس اپنی دینی ضرورت کی بنا پر آئیں ان سے مسائل پوچھیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ ان کی صلاح کریں بشرتے کہ وہاں کوئی اور دوسرا عالم بھی نہ ہو اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ لوگ ان کے پاس آتے ہی نہیں ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی عظمت اور قدر نہ ہو قدر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے پاس نہیں آتے یا وہاں پر کوئی دوسرا اور عالم بھی ہے جو ان لوگوں کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے تو اب اس عالم کوئی اجازت ہے کہ اپنے اوقات کو عبادات، خداوندی، مطالعہ، تصنیف و تعلیف میں مشغور رکھیں یا کسی اور طرح سے دین کی خدمت کریں حدیث مبارک کی ترکیب نعمہ فیل مدہ اور رجل فائل الفقیح شبہ فیل فی حرف جار الدینی مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے شبہ فیل کے شبہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر مخصوص بالمدہ نعمہ فیل فائل اور مخصوص بالمدہ سے مل کر جملہ فیلیا ہوا ان حرف شرط احتیجہ فیل مستطر ضمیر اسمیس کا نائی فائل الہ حرف جار ہی مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر شرط نافع فیل مستطر ضمیر اسمیس کا فائل فیل فائل مل کر جزا شرط اجزا مل کر جملہ فیلیا شرطیہ ہوا مستطر ضمیر اسمیس کا فائل مل کر جملہ مستطر ضمیر اسمیس کا فائل مل کر جملہ مل کر جملہ